السلام علیکم میں ہوں تنویر اسخر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل تنویر بی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے تو ہم یوٹیوب کی ایک امپورٹنٹ اپ ڈیٹ کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے بعد یوٹیوب کے اوپر اس وقت جو پرابلم چل رہی ہیں جو بگز چل رہے ہیں یوٹیوبرز جن چیزوں کو فیس کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کو بھی انشاءاللہ اسی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکرس کریں گے دیکھیں یہ یوٹیوب نے چار پانچ دن پہلے ایک اپ ڈیٹ دی تھی وہ مجھ سے مس ہو گئی تھی اپ ڈیٹ پہلے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں اپ ڈیٹ یہ ہے یوٹیوب نے یہ کہا کہ اگر ہم نے آپ کا کوئی چینل سسپینڈ کرنا ہوگا آپ کا چینل مونیٹائز ہے اس کو ہم نے سسپینڈ کرنا ہوگا تو ایک ہفتہ پہلے ہم آپ کو نوٹیفیکیشن دے دیں گے ہم آپ کو ای میل میں بتا دیں گے کہ بھئی آپ کا یہ چینل ایک ہفتے کے بعد سسپینڈ ہونے والا ہے سسپینڈ ہونے سے پہلے آپ کو اپشن دیا جائے گا کہ آپ اپیل کریں ورنہ اس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا نا آپ کا چینل ڈی مونیٹائز ہو گیا سسپینڈ ہو گیا اس کے بعد ای میل آتا تھا لیکن یوٹیوب نے کہا کہ اب ایسا نہیں ہوگا اب ہم آپ کو ایک ہفتہ پہلے ای میل کر کے بتا دیں گے کہ بھئی آپ کا چینل سسپینڈ ہونے والا ہے اگر آپ اپیل کرنا چاہتے ہیں تو اگلے سات دنوں کے اندر آپ اپیل کر دیں اگر سات دنوں کے اندر آپ اپیل کر دیتے ہیں اور آپ کی اپیل ایکسپٹ ہو جاتی ہے تو آپ کا چینل سسپینڈ نہیں ہوگا لیکن یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ تنویر بھئی مان لیں میں نے سات دنوں کے اندر اپیل کر دی اب اپیل کا ریزلٹ نہیں آیا سات دن سے زیادہ کا ٹائم گزر گیا دس دن گزر گیا پندرہ دن گزر گئے تو کیا میرا چینل سسپینڈ ہو جائے گا تو یوٹیوب نے کہا کہ نہیں جب تک آپ کی اپیل کو ریویو نہیں کیا جائے گا جب تک اس کا کوئی ریزلٹ نہیں آئے گا ہم آپ کا چینل سسپینڈ نہیں کریں گے چاہے جتنے دن بھی لگ جائیں اور مان لیا جائے اگر آپ نے سات دنوں کے اندر اپیل کر دی اور آپ کی اپیل ریجیکٹ ہو گئی تو آپ نوے دنوں کے بعد پھر اپلائی کر سکتے ہیں اچھا مان لیں آپ کے پاس ایمیل آ گیا سات دن پہلے کہ آپ کا یہ چینل سات دن کے بعد جی سسپینڈ ہونے والا ہے آپ نے وہ ایمیل وہ نوٹیفیکیشن نہیں دیکھا سات دن کا ٹائم گزر گیا تو اس کے بعد کیا ہوگا تو یہاں پر یوٹیوب کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ سات دن آپ کے گزر گئے تو اس کے بعد اکیس دن کا آپ کو پھر ٹائم دیا جائے گا لیکن آپ کا چینل پھر سسپینڈ ہو جائے گا سات دن کے اندر اگر آپ نے اپیل نہیں کی تو آپ کا چینل سسپینڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد اکیس دن کا ٹائم ہوگا اکیس دن کے اندر اندر آپ نے اپیل کرنی ہے اکیس دن کے اندر اگر آپ نے اپیل کر دی تو چینل واپس مونیٹائز ہو جائے گا اور اگر آپ کی اپیل ریجیکٹ ہوگی تو نوے دنوں کے بعد آپ اپلائی کر پائیں گے یہ اپ ڈیٹ تھی پانچ سی دن پہلے آئی تھی مجھ سے مس ہوگی تھی اچھا جی اب آتے ہیں ان بگز کے بارے میں بات کرتے ہیں ان ایشیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو اس وقت سارے یوٹیوبرز تو نہیں لیکن بہت سارے یوٹیوبرز فیس کر رہے ہیں ان میں یہ سب سے پہلی چیز کیا ہے پچھلے کچھ دنوں سے وہ یوٹیوبرز جن کے چینلز مونیٹائز ہیں ان کے پاس ایک نوٹیفیکیشن آرہا ہے بار بار نوٹیفیکیشن آرہا ہے جی آپ کی اپیل ہم نے ریجیکٹ کر دی حالانکہ ان بیچاروں نے کسی بھی طرح کی کوئی بھی اپیل نہیں کی ہوئی ہے فضول میں ان کے پاس نوٹیفیکیشن آرہا ہے جی آپ کی اپیل جو ہے وہ ہم نے ریجیکٹ کر دی بہت سارے یوٹیوبرز مجھے سکرین شوٹ لے لے کے بھیج رہے ہیں پچھلے تین چار دنوں سے کہ تنویر بھائی یہ میری کون سی اپیل ریجیکٹ ہوئی ہے میں نے تو کوئی اپیل کی نہیں ہے تو بھائیہ یہ ایک بگ ہے اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ایک اور پرابلم بہت سارے یوٹیوبرز فیس کر رہے ہیں وہ کیا ہے یہ ہے اکاؤنٹ پیجز کی اوپر اکاؤنٹ پیجز سے کیا مطلب ہے آپ کا جو جی میل کا اکاؤنٹ ہے جب آپ اس کو اوپن کرتے ہیں وہاں پر ہوم آتا ہے پرسنل انفو آتا ہے سیکیورٹی آتا ہے یہ جو پیجز ہے ان کو کہتے ہیں اکاؤنٹ پیجز اکاؤنٹ پیجز کے اندر کچھ لوگوں کی انفارمیشن سیو نہیں ہو رہی فار اگزمپل کوئی ٹو سٹیپ لگانا چاہ رہا ہے اس کا نہیں لگ رہا کوڈ جا رہا ہے اس کے باوجود نہیں لگ رہا کوئی ریکاوری ایمیل لگا رہا ہے نہیں لگ رہا کوئی ریکاوری نمبر لگا رہا ہے نہیں لگ رہا کوئی چینج کرنا چاہ رہا ہے نہیں ہو رہا کوئی گوگل اوثنٹیکیٹر لگانا چاہ رہا ہے نہیں لگ رہا سارے یوٹیوبرز یا سارے اکاؤنٹ ہولڈر ان چیدوں کو فیس نہیں کر رہے ہیں لیکن بہت سارے لوگ اکاؤنٹ پیجز کے اوپر پرابلمز کو فیس کر رہے ہیں یعنی اپنے جی میل اکاؤنٹ میں اگر آپ کسی طرح کی کوئی چینجز کر رہے ہیں تو کچھ لوگوں کے پاس یہ چینجز سیو نہیں ہو رہی ہیں اسی طریقے سے کچھ یوٹیوبرز اس چیز کو بھی فیس کر رہے ہیں کہ جب وہ اپنی کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں ٹائٹل، ڈسکرپشن، ٹائگ یہ ساری چیزیں لگا کے سیو کرتے ہیں سیو تو وہ ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد کبھی ڈسکرپشن غائب ہے کبھی ٹائگ غائب ہیں یہ سارے یوٹیوبرز فیس نہیں کر رہے ہیں لیکن بہت سارے یوٹیوبرز ان چیزوں کو فیس کر رہے ہیں اچھا اس کے بعد ایک اور پروبلم دیکھیں جب آپ کا چینل مونیٹائز ہو جاتا ہے ایڈ سنس کے اوپر آپ آئیڈنٹیٹی ویریفائی کرتے ہیں تو آپ کو پن سینڈ کی جاتی ہے اور یہاں پر گوگل کا یہ کہنا ہے کہ اگر تین ہفتوں کے اندر یعنی اکیس سے بائیس دن کے اندر اگر آپ کے گھر پر پن نہیں آتی ہے تو تین ہفتوں کے بعد آپ ریسین پن کریں تو یہاں پر میرے پاس کافی سارے کیسز آئے ہیں لوگوں کے تین ہفتوں سے زیادہ کا ٹائم گزر چکا ہے مطلب چوبیس دن ہوگے پچیس ہوگے مہینہ گزر گیا مہینے سے بھی اوپر ہو گیا لیکن ریسین پن کے اوپر کلک ہی نہیں ہو رہا یہ بھی ایک ایشو چل رہا ہے پاسٹ ٹائم ریسین پن کرنا ہے یا سیکنڈ ٹائم ریسین پن کرنا ہے ان بیچاروں کا نہیں ہو رہا اس کے بعد ایک اور پروبلم کافی سارے یوٹیوبرز فیس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسٹی میٹیڈ ویوز اور فائنالائز ویوز ان میں زبین آسمان کا فرق ہے دیکھیں میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ایسٹی میٹیڈ ویوز الگ چیز ہے فائنالائز ویوز الگ چیز ہے لیکن یہاں پر کچھ یوٹیوبرز اس چیز کو فیس کر رہے ہیں کہ آج انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی صبح اپلوڈ کی کل ان کو نظر آ رہا ہے ان کے جو ایسٹی میٹیڈ ویوز ہیں وہ پچاس ہزار ہیں پچپن ہزار ہیں اب وہ بیچارے خوش ہو رہے ہیں کہ میری یہ ویڈیو رینک ہوگی اس پہ ویوز آگئے لیکن دو دن کے بعد دیکھتے ہیں وہ جو پچاس ہزار ویوز والی ویڈیو ہے وہ آگئی ہے پندرہ سو پہ دو ہزار پہ یا اتنا بڑا ڈیفرنس نہیں ہوتا ہے نورملی ٹھیک ہے جی ایسٹی میٹیڈ ویوز کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں فائنلائز ویوز کم زیادہ ہو سکتے ہیں اور یہ شروع سے ہوتے بھی آئے ہیں لیکن اتنا بڑا ڈیفرنس کے آپ پہلے دن جی پچاس ہزار ویوز دکھا رہے ہیں اگلے دن آپ پندرہ سو یا دو ہزار دکھا رہے ہیں اگر اس طرح کی کوئی چیز آپ کے چینل پر ہو رہی ہے اس کے سکرین شوٹ لے کر یوٹیوب کی ٹیم سے لائف چیٹ کریں اور ان کو بتائیں اور یہ بگ وغیرہ یہ آیا ہوا ہے اس کے بعد ایک اور بگ یہ بھی کافی سارے یوٹیوبرز فیس کر رہے ہیں کہ ایڈسنس کے اوپر سب کچھ ویریفائیڈ ہے مطلب آئیڈنٹیٹی ویریفیکیشن ہو چکی ہے پن ویریفیکیشن ہو چکی ہے ٹیکس کا فارم جمع ہے بینک اکاؤنٹ لگا ہے پرسرل انفارمیشن ویریفائیڈ ہے یعنی اے ٹو زی سب کچھ اوکے ہے ایڈسنس کے اوپر چینل ان کے ڈیمونیٹائز ہو رہے ہیں چینل کے سٹیپ ٹو میں لکھا ہوا آ رہا ہے کہ آپ کی ایڈریس ویریفیکیشن باقی ہے حالانکہ ان کے چینل کے ساتھ جو ایڈسنس لگا ہوا ہے ایڈسنس کو جا کر چیک کریں تو وہاں پر ایڈنٹیٹی ویریفیکیشن بھی دن ہے اور پن ویریفیکیشن یعنی ایڈریس ویریفیکیشن بھی دن ہے سب کچھ دن ہے بلا وجہ چینل ڈیمونیٹائز ہو رہے ہیں اور سٹیپ ٹو میں لکھا ہوا آ رہے جی آپ کی ایڈریس ویریفیکیشن نہیں ہوئی ہے پہلے آپ ایڈریس ویریفیکیشن کروائیں اس کے بعد آپ کا چینل مونیٹائز ہوگا اگر یہ مسئلہ آپ کے پاس بھی آ رہے ہیں تو آپ اس کا سکرین شوٹ لیں اور یوٹیوب کو بتائیں کہ یار آنکھیں کھول کے کام کریں بھئی ہماری ساری ویریفیکیشن ڈن ہو چکی ہے آپ بلا وجہ ہمارا چینل ڈیمونیٹائز کر رہے ہیں اس وقت یوٹیوب کے اوپر بے تہاشا بگز چل رہے ہیں بہت زیادہ پرابلمز ہیں جن کو یوٹیوبرز فیس کر رہے ہیں اچھا جی اس کے بعد ایک اور چیز کچھ یوٹیوبرز جن کا کونٹینٹ ہنڈرڈ پرسنٹ اپنا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ اوریجنل ہے کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہے مطلب پروفیشنل چینل آرٹ لگا ہوا ہے لوگو لگا ہوا ہے ڈسکریپشن لکھی ہوئی ہے آڈیو ویڈیو سب کچھ ان کا اپنا ہے سارا کچھ پولیسیز کے مطابق ہے لیکن مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو بلا وجہ آگے سے ریجیکشن آرہا ہے یوٹیوب ریجیک کر رہا ہے آپ کا چینل ہم مونیٹائز نہیں کر سکتے کچھ ایسے بھی چینلز ہیں جو مکمل طور پر وائلیشنز کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں لیکن ان کے چینل مونیٹائز ہو رہے ہیں یہ ساری چیزیں اس وقت یوٹیوب کے اوپر ہو رہی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو رہا ہے تو یوٹیوب کی ٹیم سے لائیو چیٹ کریں ان کو بتائیں کہ یہ مسئلہ میرے چینل پر آ رہا ہے یہ ویڈیو بنانے کا مین مقصد یہ ہے کہ جب انڈیویجلی آپ کسی چیز کو فیس کرتے ہیں کسی پرابلم کو فیس کرتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ چیز صرف میرے ساتھ ہو رہی ہے تو ایسا نہیں ہے اس وقت گوگل اکاؤنٹ کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر بے تہاشا بگز چل رہے ہیں کچھ تو نون ایشوز ہیں یوٹیوب آپ کو بتا دیتا ہے یہ نون ایشو ہے ہماری ٹیم لگی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرنے میں لیکن اس وقت اتنے زیادہ بگز چل رہے ہیں سارے بگز کے بارے میں یوٹیوب آپ کو نہیں بتا سکتا ہے اسی لئے میں نے بتایا ہے اگر ان کے علاوہ کوئی اور نیا کوئی ایشو ہے جو میرے سامنے نہیں آیا آپ کے سامنے آیا ہے تو آپ ہمیں کمیٹس میں بتا سکتے ہیں لیکن ڈرنے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی ایشو ہے یوٹیوب کی ٹیم سے لائف چیٹ کر کے آپ ان کو بتا سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ